سبتمی پوچھو گئے تو تمہیں کیا کرنا ہے نہ زیادہ جماں پاؤ زیادہ تمہیں نہیں ملے تو تین کنے آئیں چھوٹی لکشمی کالی اور سرسوتی کی روپ میں اور ایک تیس ورش تک کی سہاگن مہیلا جس کے پاس اپنی گود میں پتر ہو تو اگر تمہیں مل جائے تو سو بھاگ یا اگر ہو تو جاتی کا کوئی بندن نہیں ہے اس میں یہ بھی دھیان رکھنا جاتی کا کوئی بندن نہیں ہے اس میں اگر مل جائے تو ان کا پوجن کیجئے گا اسٹمی والوں کو بھی بول رہا ہوں نومی والوں کو بھی بول رہا ہوں پھر آپ کمال دیکھئے گا لیکن پوجن پوری جگدمبہ مان کر کریں گا تب تو آنند آئے گا ہے کیونکہ شکتی کو آپ سامان نبھاشا میں جان اور دیکھ اور سمجھ نہیں سکتے تو شکتی دکھتی نہیں ہے اب کیسے نہیں دکھتی جو مینگنٹ کی میں بات کر رہا تھا اس میں مینگنٹ دکھتی ہے کیا چمب کی تتو دکھتا ہے کہ نہیں لیکن جیسے لوہا پاس میں جائے گا کیا ہوگا بس یہی شکتی ہے یہی وہ درشن ہے اسی کو شکتی کہتے ہیں جگت کریاشیل ہے جگت جو ہے وہ کریاشیل ہے اور جو مایہ ہے اس کے دو روپ ہیں ایک ویدیا ایک اویدیا مایہ کے دو روپ ہیں ایک ویدیا ایک اویدیا ویدیا جو ہے اس کا سروپ جڑ ہے لیکن دیکھو سنسار جڑ ہے لیکن پیڑ پودے ہوگ رہے ہیں جڑ میں سے چیتن نے بہار آ رہا ہے اور اویدیا چیتن چیتن اٹھا شکتی دیکھتی نہیں ہے لیکن گریاشیل ہے سب طرف ہے ہر اور ہے سب آنند سے ہے اسی کو شکتی کہتے ہیں اور چیتن کی اپاسنا چیتن نے کرتا ہے دھیان لگنا اس چیتن کو اس آتما کو چیتن نتا سے ہی جانا جا سکتا ہے اس کی اپاسنا کر کے ہم جان سکتے ہیں انتا ہم نہیں جان سکتے اور چیتن نے کیا ہے تو درمشاستر کہتے ہیں صرف بھگوتی کی جوتی ہی چیتن نے روپ میں ہے اس لئے ہم جوت کی پوجا کرتے ہیں اس لئے ہم جوت جلاتے ہیں اس لئے ہم جوت آرتی میں جلاتے ہیں ہر چیز میں جوت اور اگنی کی بات ہے ہمارے ہیں کیوں کیونکہ وہی اس کا روپ اور وہی اس کا سندر وہی اس کا درشن ہے اصلی صوروپ اس کا وہی ہے نمو جوتی جوالہ تجھے وید گائیں ویدوں میں ہے اس بات کی چرچہ یہ جانی ہے اس لئے اس جوت کو سمجھئے وہ سمپل جوت نہیں ہے سرشتی کا مول آدھار ہے سرشتی کا مول آدھار ہے جو ہمارے اندر آتو تطو کے روپ میں وراجت ہے آتو تطو کے روپ میں جب وہ اس شریر سے بھار آتی ہے انگوٹے کے سمان جوت کے روپ میں اس کا درشن ہوتا ہے سب سے پہلا جوتی کے روپ میں ہی اوپڑ کی جاتی ہے یم لوگ تک دھرم پوری تک پھر اس کے چکر لگاتی ہے اس کی پرکرمہ کرتی ہے پھر جب وہاں سے مکتو ہوتی ہے تو آگے کی یاتراؤں میں جاتی ہے دھیان رکھئے اور یہی سمجھنا ہے موسیقی